فتحباد میں بار کا کہہر بڑھتے دیکھ سینہ بلائی گئی توہانا اور جاکھل کشیطر میں سینہ کی چار ٹیموں نے مورچہ سنبھال لیا ہے توہانا اپمنڈل کے ایس ڈی ایم پرتیق ہڈا نے سینہ ادھیکاریوں کے ساتھ بار سے بچاو کیلئے تیاریوں پر چرچا کی وہیں آج بار سے پربھاویت علاقوں کا سانسد سنیتا دگل نے جائزہ لیا اس دوران سانسد نے ڈی سی اور ایس پی سہید پرشاسنک ادھیکاریوں کے ساتھ گھگر ندی کے کنارے بسے گاؤں کا دورہ کیا علاقے میں دورے کے بعد سنیتا دگل نے پنجاب سرکار پر بار کے ادھیک پربھاوشالی ہونے کا ٹھیک را پھوڑا سانسد دگل نے کہا کہ پنجاب سرکار نے بار سے بچاو کو لے کر اپنے راجے میں مکمل تیاریاں نہیں کی اس کاران ہریانہ میں حالات بگڑ گئے ٹوہانہ پومنڈل کے ایس ڈی ایم سے پنجاب کے کانگریس نیتا راجہ ونڈنگ دورہ کی گئی کہا سنی کو سانسد نے غلط بتایا اور کہا کہ ادھیکاری کے ساتھ ادھیکاریوں کو بات کرنی چاہیے راجنیتک لوگوں کو راجنیتک لوگوں سے بات کرنی چاہیے پنجاب جان بوجھ کر اپنے کشیتر سے پانی ہریانہ کے طرف چھوڑ رہا ہے مکہ منتری کھٹر سے اس وشائے پر وہ خود بات کریں گی انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کرتی ہیں کہ مکہ منتری کھٹر پنجاب کی مکہ منتری سے بات کریں اور بار کے پانی کے پرہاو کو کم کروانے کی کوشش کریں ایس وائیل کا ذکر کرتے ہوئے سانسد سنیتا دگل نے کہا کہ آج اگر ایس وائیل کا نرمان ہریانہ تک ہوا ہوتا تو بار کے اس طرح سے حالات نہیں بنتے فتحباد زلہ پرشاسن کی اور سے لگتار ناغریکوں کی مدد کے لیے سب ہی طرح کی مکمل پریاز کیے جا رہے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جس طرح سے پنجاب کی طرف سے یہ پانی آ رہا ہے گھر گھر کے اندر تو میں تو اس بات کے لیے بہت دھنیواد کرنا چاہوں گے ہمارے ایڈنیسیشن کو کہ ہمارے ایس پی مڈمپی اور ہمارے لیسی مڈمپی یہ دونوں جو ہیں لگاتار جو پورے کے پورے علاقے کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ پوری نظر جو ہے ہر حالات کے اوپر بنائے ہوئے ہیں اسی کے بدولت جو ہے وہ کافی حالات جو ہیں کابو میں ہیں لیکن پھر بھی بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں پر فاصل جو ہیں اس میں کافی نقصان ہمارا ہو رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے سبھی ادھکاری اس میں لگے ہیں مانیہ مکھیا منتری جی نے جو ہے یہ بات سپشت روپ سے کہہ کہ آپ کو کسی بھی طرح کے فنڈز کی کوئی ضرورت ہے اگر تو آپ ہمیں بتائیے اور فنڈز انہوں نے جاری بھی کیے ہیں لیکن کسی بھی طرح کی کوئی دکت جو ہے وہ عام جنتہ کو نہیں ہونی چاہیے اسی سندرب میں ہم لوگ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ ردیا کے کچھ گاؤں جو ہیں جیسے لامبا ہے یہ دیلی وڑا ہے یہ سب جگہ انہوں کا دورہ کر کے آئے ہیں اور جہاں کئی پر بھی ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے رنگ باند بنا سکتے ہیں یہاں پر جو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں کہیں مشینز کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہم نے ادھکاریوں کو جو ہے وہ نردیشت کیا ہے اور کافی حالات جو ہے کابو میں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ پانی بہت بری طرح سے جو ہے وہ آ رہا ہے اور پنجاب کے جو سرکار ہے وہ بلکل ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اور ان کا کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہریانہ میں میکسیمم پانی جو ہے وہ فیکٹ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے اس بات کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے میں ماننیہ مکھیا منتری جیسے بھی جو ہے آگرہ کروں گی کہ وہ پنجاب کے جو مکھیا منتری ہیں پنجاب کی جو سرکار ہیں ان کو اس بات کے لئے آگاہ کریں کہ وہ ہریانہ کو ڈوبونے کی کوشش نہ کریں توہانہ کے اس جن پرتیخ ہڈڈا نے کہا کہ ہمارے علاقے میں جاکھل علاقہ سب سے ادھک بار پر بھاویت ہے آبادی کو ابھی تک بار سے بچانے میں وہ سفل رہے ہیں لیکن کھیتوں میں ساتھ ساتھ فٹ پانی جمعہ ہے یہاں راحت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جانی نقصان نہیں ہوا وہیں جو گاؤں جل بھراو کے کارن کٹ گئے ہیں وہاں پر خادے اور راحت سامگری پہنچانے کیلئے لگتاہ انتظام کیے جا رہے ہیں دیکھو یہ بھی کیونکہ اوڈی سی ناجب تو ہے یہ بات سے چاہیے یہ ہمارے ایگل کچھر فیلز جو ہیں گاؤں میں اس میں ساتھ آٹھ فٹ تک پانی کھڑا ہوئے لیکن ایک بات اچھی ہے کہ ابھی تک ہمارے کسی بھی گاؤں کی آبادی میں پانی محسن ہے یہ ایک اچھی انکریجنگ بات ہے اور جو انکومیشن آرہی ہے اس کے حساب سے پانی کی کمانا شروع ہو گیا ہے جو چاند پرانا ہمارے پاس ریپورٹ ہے وہاں پر پانی ایک سے ڈیڑھ پورٹ کم ہو چکا ہے اور دیرے دیرے ایون جو گولا چکہ سائتر میں بھی جو ہے وہاں پر بھی پانی کم ہوا ہے اور کھنوری میں بھی پانی کم ہوا ہے ڈیڑھ سے دو فٹ تو ہم مید کرتے ہیں کہ ایک سے دو دل میں جو ہے پانی ہمارے ہاں پر بھی کمانا شروع راکت کے حالات راکت کے حالات تھوڑا سا دیکھیں وہاں پر ایشو بناتا وہ یہ ہے کہ وہے کانگریس نیتا راجہ بندنگ کے ساتھ ہوئی کہا سنی پر انہوں نے کہا کہ پنجاب بورڈر سے سٹے ہریانہ کے کشیتر میں پنجاب پولیس آ گئی تھی ایسے میں وہاں پر ہم نے پنجاب پولیس کو اپنے کشیتر میں واپس جانے کیلئے کہا اس بات پر سامنے سے نیتا وندنگ سے بادشیت ہوئی اور ہم نے کہا کہ وہ اپنے کشیتر میں رہیں ہریانہ پرشارسن اور پولیس اپنی ستھتی کو سنبھالنے میں سکشم ہیں ستے خبر کیلئے فتہ حباد سے راجش بھانبو کی ریپورٹ ستے خبر ستے ستی بے بار